موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان عزمان عمان عام انتخابات کے حوالے سے سیاسی سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہیں لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بار پھر انتخابات موخر کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے جس کی پی دیم کی باقی جماعتوں نے مخالفت کیا ہے اس کے علاوہ ایک کیس کی سمات کے دران چیپ جسٹس قاضی فائزیسہ نے بھی یہ ریمارکس دیا ہے کہ لگتا ہے کچھ ہتکنڈے استعمال ہو رہے ہیں تاکہ انتخابات نہ ہوں دوسری طرف بلہ رہے گا یا نہیں پشاور آئی کورٹ اس بارے میں کل فیصلہ سنائے گی اس کے علاوہ انسان حقوق سے مطالق پاکستان کے سب سے بڑے ادارے ایچ آر سی پی نے انتخابات کی شفافیت پر سوال اٹھا دیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے منظم طریقے سے حصے بخرے کیا جا رہے ہیں جبکہ بلوشتہ ناشنل پارٹی کے سربراہ اختر منگل یہ کہتے ہیں کہ آٹھ پربری کے لیے الیکشن نہیں بلکہ سیلیکشن کی تیاری ہو رہی ہے بہرحال امید ہے کہ آٹھ پربری کے انتخابات کے حوالے سے فیصلہ پتھر کی لکیر ہی ثابت ہوگا ادار پچیس کروڑ عوام بھی یہی چاہتے ہیں شہر اقتدار اسلامباد کی عوام اس وقت کیا سوچ رہے ہیں حبیب اکرم صاحب نے این اے چھالیس سینتالیس اور این اے اٹھالیس کا کچھ تعرف کروایا ہے اور انہوں نے ان حلقوں میں کیا مشاہدہ کیا آئیے آپ کو وہ دکھا ہم سب لوگ مل کے لبائے کو ووٹ دے یہاں کے جو حق دار ہوگا بس صرف پی ٹی آئی والا انشاءاللہ پی ٹی آئی کا ووٹ ہے یہ جو نواز شریف ہیں سارے چوہرے لٹے رہے ہیں مولانا صاحب کی ساتھ ہے نواز شریف ہی ہے پاکستان کا امزار عالمی ہے آن صاحب کہانے کے بعد تباہی اور وربادی شروع ہوئی ہے میاں صاحب کے کام کو نکال دیں تو پاکستان ہوئی سے سنتالیس ہے عوام کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچتا نواز شریف سے اس ملک کو بہتر کوئی نہیں کر سکتا میرے صاحب سے تو کوئی پارٹی نہیں ہے سب کھانے والے ہیں یہاں پہ آشریف ایک واد لیڈر ہے جو ملک کو کامیابی کے درائے پہ لے کے آئے گا ووٹ نہیں دیں کسی کو اچھا ہے کام لوگ جداتے ہیں اور ہم ہی جو ہے نا پہ رباد میں بستے ہیں اللہ کری میاں صاحب بھی آئے وہ کچھ بہتری کرے گا سارے ایک جیسے ہی ہیں میں تو اس دفعہ ووٹ ہی نہیں دوں گا یہ سارے چور ہیں جو ہے نا سونا منہ حکومت کی ہے انہوں نے اور انہوں نے عوام کو کیا دیا ہے منگائی ہر بندہ چور ہے ہر بندہ ایک جسے کو کٹنے کے چکر میں عوام کی کوئی سوچ دیں نہیں ہے باز یہ چار سال پانچ سال لوٹ کر سارا یورپ میں جا کر پیسہ جمع کر ادھر جا کر بیٹھ جاتے ہیں عوام کی اصل ترجمان میں خیال میں جمع اسلامیہ بھی بلکھوٹ بٹوں گے در آرہے جتنے بیٹ سیاستداریں سارے کرپ ہیں اب وہ چودہ پارٹی ہیں ساری ایک سیڈ پہ کیا لپن دے ایک سیڈ پہ آج میں موجود اسلام آباد میں اور اسلام آباد کا علاقہ ہے بارہ کوئی اور قومی سملی کا حلقہ ہے این اے سینٹالیس جو دو ہزار اٹھارہ میں این اے ترپن تھا دو ہزار اٹھارہ میں اس علاقے سے سابق وزیراعظم عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن لڑا تھا اور ان کا مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے کیا تھا اور دو ہزار اٹھارہ میں نتیجہ کچھ یوں رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے یہاں سے ترانوے ہزار ووٹ لیے تھے جبکہ شاہد خاکان عباسی صاحب صرف چوالیس ہزار ووٹ لے سکے تھے مجموعی طور پر اسلام آباد میں آپ کو پتا ہے کہ تین قومی سملی کے حلقے ہیں اور یہاں پر کوئی سبائی سملی کا حلقہ نہیں ہے اس وقت یہ حلقہ یعنی این اے فورٹی سیون کیا سوچ رہا ہے اس حوالے سے آئیے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں سر یہ بتائیے گا اب آپ کو کہہ لگ رہا ہے کہ اب الیکشن آگئے ہے پھر ایک دفعہ اور اب آپ کو کہہ لگ رہا ہے کون سی پارٹی امیدوار ہے جو آپ کے خیال میں آپ کے ووٹ کا صحیح مانوے میں حق دار کوئی بھی ہمیں تو نہیں نظر آ رہا ہے جو وقت جب بھی گزر رہا ہے اس وقت میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے یہی ہے کہ نون لیک کا آئی جو ہے ہوگا اگر وہ آگر نون لیک نکل جائے گی نون لیک کو آنا چاہیے میرے حساب سے تو بہتر ہے ہمارے ملک کے لئے چونکہ ایک ملک کا دار و مدار تجارت پہ ہوتا ہے اور باہر کے ملکوں کے ساتھ ان کے حالات کیسے ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ نون لیک کا باہر کے ملکوں میں کس طرح ان کا مطلب ہے کہ باہر کے ملکوں ان کو کس طرح سمجھا جاتا ہے اور اپنے ملک کا نام باہر بی روشن کیا ہے اور ملک میں بھی ہنڈر پرسنٹ اس وقت ووٹ جو ہے نا وہ ہے تو پی ٹی آئی کی لیکن جو نمائندہ ہے یہاں کا کوئی ایسا کوئی مضبوط سامنے نہیں ہے بھی رکھایا رہ گئی بات کے الیکشن کی تو یہاں پہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے اس وقت بہت اچھی کمپینٹ چلائی ہوئی ہے لگتا ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکر ہی آزاد احسیت میں اور میرا خیال ہے پارٹی کے حساب سے بلکل ووٹ جو ہے نا اگر نون لیگ توقع کرتی ہے تو بلکل ہی نہیں ہے نون لیگ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب پاکستان پیوز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے بعد میں انہوں نے پیوز پارٹی چھوڑی اور اب آزاد حصیت میں الیکشن لینڈے کی بات بیچ چل رہی ہے یہاں پہ دیکھیں جی سب پارٹیوں کو عزمان چکے ہیں تو میرے حال میں اس دفعہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کو عزمانہ جنہیں کوالیفائیڈ آدمی ہیں اور لیڈانہ شخصیت ہیں تو میرے حال سے ان کو ہم اگر کامیاب کریں تو بارکو کے لیے بہت اچھا ہوگا انہیں فورٹی سیمن کے لیے بہت اچھا ہوگا آپ کو کہاں لگ رہا ہے اندہ الیکشن میں وہ کون سی پارٹی امیدوار ہے جو آپ کے خیال میں آپ کے ووٹ کا صحیح معنی میں یہاں سے حق دار صحیح معنی میں جی ابھی تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں نظر آرہا اور ہمیں تو اس کے پیسے چلنا چاہیے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں مسلمان ہیں ٹھیک ہے جی ابھی ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ ہم سب لوگ مل کے لب بیک کو ووٹ دیں لب بیک یا رسول اللہ سمجھ گئے جن کے خاطر ہم جی رہے ہیں جن کے خاطر یہ زمین عثمان کھڑے ہیں سمجھ گئے یہ سب کوئی چھوٹا چور کوئی بڑا چور یہاں کے جو حق دار ہوگا بس صرف پی ٹی آئی والا ہوگا جو بھی ہوگا مطلب وہ اگر آئے عام لوگل بندہ ہوگا یا پارٹی سے تعلق رکھے یا آزاد جی بلکل ہوگا تو صرف پی ٹی آئی کا ہوگا اور ملکی علازم اس سے تو نواز شریف بہتر لگتا ہے وہ بہتر چاہیے سامل کے لیے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے بھی اب نواز شریف صاحب یہ شیر جی انشاءاللہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کا ووٹ ہے اچھا کیوں اچھے لیڈر ہیں اچھے انسان ہیں یہ جو نواز شریف ہیں سارے چور ہیں لٹے رہے ہیں ویسے نون لیگ کو پسند کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو اور ہمیں امید ہے وہی اس ملکی جو نظام ہے اس کو پہتر بنائیں گے انشاءاللہ ان کا ووڈ ہے اچھا چاہے وہ کسی کو بھی کھڑا کریں کیوں وہ ایسی کیا بجائے ایسی وجہ ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہم مسلمان ہیں بس کہ آپ کو کیا لگ رہے آئی ایکشن میں تو وہ کونسی پارٹی ہے امیدوار ہے جو آپ کے خیال پہ آپ کے ووڈ کا صحیح مانو میں آسکتے ہیں وہ شریف ہی ہے کیوں سار وہ بس اچھا لیڈر ہے صحیح لیڈر ہے زبردست قسم کا لیڈر ہے پاکستان کا امدار دادمی ہے عوام کا امدار دادمی ہے جس کے نام لینے پیپا بن دی اس کو دینا ہے کیوں اس کو کیوں ووڈ دینا ہے ایک یہ بندہ ہے جو رہے گئے پاکستان میں صحیح بندہ باقی تو یار مجھے نہیں لگتے کہ ان کو ووڈ دینا چاہیے آپ پہلی بار ووڈ جو ہے آپ کا ادھر جا رہے ہیں جس کے نام لینے پر پابندی سار 2018 سے پہلے کا پاکستان آپ دیکھ لیں 2018 کے بعد خان صاحب گانے کے بعد تباہی اور وربادی شروع ہوئی ہے اس سے پہلے میں سمپل سی آپ کو مثال دیتا ہوں یہ چینی کا تھیلہ اور گی کا ٹین دونوں چیزیں میں اٹھتہی سو انچاس سو روپے میں لے گا جاتا تھا میاں صاحب کے دور میں اس وقت بجلی کے کیا ریٹ تھے گیس کی گیا تھے اصولی اور سچی بات جو ہے نا سر میاں صاحب کے کام کو نکال دیں تو پاکستان ہوئی سے سنتا لیسے خان صاحب کے دور میں کوئی ایک میگا پروجیکٹ مجھے بتائیں جو انہوں نے لگایا ہو سوائے عوام کو صرف نیروہ ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا وہ کہاں گئے پچاس سلاح گھڑ ایک روڈ نوکری ہیں ٹھیک ہے لوگ باہر سے آئیں گے نوکری ہیں لینے بڑے انہوں نے دعوے کیے تھے لیکن اس کے پاس نکلا کیا برارکس ٹھیک ہے وہ انہوں نے وہ لوگ ساتھ لے کر نیا پاکستان بنائے رہے ہیں شیخ رشید چودری اپنا یہ چودری لوگ جو پرویز علی جن کو اپنے آپ کا ڈاکو کہتے تھے اس کے لئے ایم کی امو والے یہ لوگ آ کر نیا پاکستان پھر انہوں نے جو بنائے پاکستان کی تباہی اور بربادی کیا سب کو بارے کرا دیا ہمارے اقتدار میں آکے اپنا سیٹ سمالتے ہیں اپنی جیب عوام کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچتا لیکن اب ہمارے پاس ایک موقع ہے نا کہ ہم اپنے وورٹ کے ذریعے احتساب ہمارے مالے میں نہ گیس ہے نہ بجلی ہے کچھ بھی نہیں ہے وورٹ آنے سے پہلے کہتا ہے کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے جب وورٹ ہو جاتے ہیں ان کا چہرہ بھی ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ کون آیا تھا بندہ اس طرح لوگ ہمارے مالے میں وورٹ تو دیں گے آپ وورٹ نہیں دیتا ہوں آج تک نہیں دیا اور نہیں دوں گا میں خود بیٹی آئی کا ہوں لیکن بغیر نواز شریف سے اس ملک کو بہتر کوئی نہیں کر سکتا جدھر وہ چھوڑ کے گئے تھے خان صاحب کو ہم نے وورٹ دی ہے لیکن اتنی مہنگائی گئی ہے کہ کسی چیت کو آتھوئی آدمی نہیں لگا سکتا ہاتھ جلتا ہے اس وجہ سے اگر ملک کی بہتری کریں گے یہ نواز شریف ہو رہی کریں اور کوئی بھی ہمارے وورٹ کا اقدار وہی ہو سکتا ہے جو ہمارے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں جو ہماری بنیادی ضروری آتے ہیں اس پر کام کریں وہ کون ہے وہ پھر کیا کہ سکتے ہیں ابھی ایک تو ہمارا جو فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو تب جا کے اس پر ہو سکتا ہے آدھر وائز آدھر وائز تو مشکل ہے فری اینڈ فیئر نہیں آپ کو نظر آتا ہے مشکل ہے مشکل ہے فری اینڈ فیئر ہو تو پھر 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 ہے جو الکی کا کنڈی ڈیٹ آگا اسی کے بارے میں پھر ہم دیکھ سکتے ہیں پھر آپ اس کو دیکھ کے پھر اس کو دیکھ کے فیصلہ کریں پیٹی آئی کیوں وہ اچھے اماندار ہیں میرے صاحب سے تو کوئی پارٹی نہیں ہے سب کھانے والے ہیں یہاں پہ غریب کا کسی کو خیال نہیں ہے بس اپنی جبیں بڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن ساری پارٹی ہیں کہ ہم غریبوں کو بڑا خیال ہے کسی نے خیال ہی رکھا ہے کوئی بھی نہیں ہے اس ملک میں کوئی بھی نہیں ہے غریب کا خیال رکھنے والا سب کھانے والے ہیں ووٹ دیں گے ووٹ دیں گے انشاءاللہ یہاں سے جو ہمارے ذہن میں ہے وہ راجہ وقار ممتاز ہے انشاءاللہ وہ باریک پارٹی کی طرف پی ایم ایل کی طرف جی ہے تو انشاءاللہ وہ کامیابی حاصل کرے انشاءاللہ انواز شریف ایک واحد لیڈر ہے جو ملک کو کامیابی کے درائے پہ لے کے آئے گا اور الحمدللہ سست بھائی ہوگی ہمیں تو یہ چاہیے پٹرول سستہ ہو آٹا سستہ ہو گھی سستہ ہو اور وہ ایک واحد لیڈر ہے انواز شریف ہم اس بار سوچنا ہے ووٹ نہ ہی دیں کسی کو اچھا ہے ووٹ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے کیوں ووٹ نہیں دینا چاہیے کیونکہ ہم لوگ جیتاتے ہیں اور عام بھی جو ہے نا پھر باز میں بستے ہیں ووٹ آپ کو دینا چاہیے ہم اسی طریقے سے ہیں ناچتے بھی ہمارے سر پہ ہیں بات تو ایسے ٹھیک ہے نہیں ووٹ دیں گے نہیں اس بار پکی ہے اندہ الیکشن میں وہ کونسی پارٹی ہمیں دوارہ جو یہاں سے آپ سمجھتے ہیں آپ کے ووٹ کے صحیح مانومہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کیوں بس پی ٹی آئی پہ انہوں نے ورک اچھا کیا ہے انہوں نے لوگوں کا روش مطلب بنایا ہے کہ پتہ چلا ہے چور کون ہے کون نہیں ہے ہمارا ملک ڈپتا جا رہا ہے ہم بے روزگار گھوم رہے ہیں کام کاج ہے نہیں ہے ہر دوسرے سے تیسرا بندہ بھی ایک مانگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ پی ٹی آئی ان مسائل کا حل کرتا ہے انشاءاللہ پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی کو ووٹ بھی ہم تقریباً اس لاکے میں ہم خود ورک کریں گے سر حقیقت سوچیں تو غریب آدمی کے لئے ایک بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے حقیقت اگر سوچیں کیونکہ جو بھی آتا ہے مینک بھائی ہے ابھی دیکھو ملکی آلاد کین سے جا رہے ہیں پیٹرول سستہ ہو رہا ہے کرایا اسی ریڈ پہ ہے کسی نے کرایا سستہ کیا نہیں کیا ہم لوگ کے تین تین کنٹے پیدل چلتے ہیں ایک کیا ہے کہ چھے آٹھ سو رویہ تنخواہ ہم لیتے ہیں دیار تو دو دو کنٹے پیدل کیوں چلتے ہیں کرایا سستے نہیں یہ تو حکومتے بھی آگے یہی کریں گی غریب کو ان کا گلہ گاٹیں گی غریب کا مالک اللہ ہے یہ مسئلہ تو ظاہر ہے کسی نہ کسی حکومت نے ہی ٹھیک کرنا ہے کرنا ہے پھر بہت ہی مشکلہ ہوں اللہ کی طرف سے کوئی نیا آئے تو انہیں کیسے ہم تو کہتے ہیں اللہ کریم یہاں صاحب ہی آئے سارے یہ کی بند ہے جو جیل میں وہ ہی کر سکتے باقی کوئی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے 35 سال سے چالیس سال سے یہ دو پارٹی دیکھتے ہیں نواز شریف وزرداری آتا ہے ساڑھی تین سال نہیں میں جو کیا نا کبھی زندگی میں دو پارٹی نہیں کر سکتے جو اس نے کیا اس نے غریب کو سیاد کار دیا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو دور دیکھا ہے وہ اچھے کام کر رہے ہیں میں نے پہلے بھی اس کی سپورٹ کی ہے اور ابھی بھی انشاءاللہ سپورٹ اور ووٹ اس کی ہے چونکہ وہ میرے حساب سے میں نے اپنی لائف میں اس کو بہتر پک کیا یہ دو پارٹیاں کافی عرصے سے ہیں لیکن ملک بہتری کی طرف جانے کے بجائے لوگ پریشان ہیں اچھا آپ نے اور میں نے ظاہر ہے ہمارے ہمدرہ عمر کے سسے میں جہاں ہم نے کئی حکومتیں دیکھ لیں ہیں آپ کیسے الگ کرتے ہیں پی ٹی آئی کو دوسری جماعت دیکھیں اس نے پہلی گا لی بات یہ ہے کہ جو اس نے سید کارڈ بنائی وہ غریبوں کو ریلیف ملے اور اس کے دور میں اتنی مہنگائی نہیں تھی جتنی کہ دوسری حکومت جب آئی نگران پی ٹی ایم جو آئی تو اتنی زیادہ مہنگائی ہوئی ہے کہ ہر آدمی پریشان ہے یہاں دیکھیں تو عورتیں جو ہیں وہ لائن میں لگ کے آٹا لے رہی ہیں ٹھیک ہے تو آخر یہ ملک ہمارا ہے ہمارا اس میں حق ہے ہمارا ہی حق ہے ٹھیک ہے جی تو یہ کونسی بات ہے کہ کوئی بات کرو آنکی تو پھر بھی وہ نہ گوار گزرے میں تو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہوں تو پی ٹی آئی کا امیدوار ابھی تک فائنل ہوا نہیں ہے اگر ہوگا تو میں تو اسی کو بوٹ دوں گا سر جہاں پہ تو تقریباً جو ہے پی ٹی آئی کا اس کے علاوہ نون لیگ کا جو مقامی راجہ بخوار صاحب ہیں ان کی بھی ہو سکتی ہے راجہ خورم صاحب کیوں کہ جہاں پہ بلادری لوگ پہ سارا جو کام ہوتا ہے تو اگر یہ شہری علاقہ ہوتا سیٹی ہوتا تو سیلز پی ٹی آئی کو زیادہ آپ کی رائے کے میرے خیال میں تو پی ٹی آئی جیتے گی آپ کو کیا لگتا ہے وہ کونسی پارٹی ہوں بھی دوارہ جو یہاں سے آپ سمجھ جائے آپ کے ووٹ کارٹ سے ہی مانے میں کیوں ایک سیدھ کارٹ اس نے لگوں کو دی ہے پیچھے کرونا ہے تیرہن تیرہن دار بیہ لگوں کو دی ہے غریب کا اخیال کرتا ہے ابھی انہوں نے سیدھ کارٹ بند کر دی ہیں جیازہ نواز شریف دور میں ہمارے ساتھ خود تیرہن رو برگوے کا فراد ہوا ہے عوام کے پیسے تھے ہمارا بھی بیج میں دس لکر بیاتا مشرف دور میں پیسے ملے ہیں اور یہ سارے چور ہیں جو ہےنا سونا منہیں حکومت کیا ہے انہوں نے اور انہوں نے عوام کو کیا دیا ہے مہنگائی آج لوگ بجلی کا بل جو ہےنا فرنیچو اور فرش بیج کا رو بل بر رہے ہیں مہنگائی اتنی انہوں نے کر دیا ہے گریب بندے کا جینا انہوں نے حرام کر دیا ہے ایک بھی بندہ اس لائک نہیں ہے اس ملک کو چلانے کے لیے ایک بھی بندہ لائک نہیں ہے کیونکہ ہر بندہ چور ہے ہر بندہ ایک دوسرے کو کٹنے کے چکر میں ہے ٹھیک ہے اب لگا لیں اس کو ٹھیک ہے جو پارٹی آتی ہے وہی لوٹ کے چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس عوام کے بارے میں کوئی سوچنے کو تیار نہیں نواز شریف صاحب کہتے ہیں ان کے پارٹی کہتی ہے ملک سنبھالو ملک سوارو نواز شریف اور آپ کو پتا ہے وہ امید پاکستان نامی جہاز پہ سوارو کے پاکستان آئے تھے مشکل ہے بہت زیادہ مشکل ہے کہ یہ ہمارے ملک کو لے کے چلیں گے یہ ہر بندہ اپنے مفاد کے بارے میں کونٹ کر سکتے ہیں اب کوئی تبدیلی آئے گی سخت قسم کی تبدیلی آئے گی تو ہی ملک چلے گا اس کے علاوہ ہمارے ووٹ سے آئے گا انقلاب آئے گا ہمارے ووٹ سے آ جانا چاہیے نہیں نہیں ووٹ سے انقلاب نہیں آئے گا کیونکہ ووٹ سے نہیں آ سکتا یہ عوام بے حص ہو چکی ہے یہ ہمارے لیڈر جو ہیں بے حص ہو چکی ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ ووٹ دیں گے نہیں میں کسی کو نہیں کسی کو نہیں دوں گا کیونکہ اس قابل ہی کوئی نہیں ہے جس کو ووٹ دیا جائے یہ آرہ سال زیادہ باوے نے حکومت کیا دو سو چالی روپے کی آٹے کی بوری میں نے بیچی ہے صاحب لگاؤں گا آج ڈیٹھ سور پہ کلو آٹا ہے یہ عوام کو دیکھو انہیں نے ایک بلہ پیس کا رکھ دیا ہے عوام کی کوئی سوچتے نہیں ہیں باز یہ چار سال پانچ سال لوٹ کر سارا یورپ میں جا کر پیسہ جمع کر ادھر جا کر بیٹھ جاتے ہیں یورپ میں ان کا یہ آلہ مار سیاسی جتنے بھی یہ سب چور ہے اب آپ کی رائے کیا کوئی بھی صحیح بندہ نہیں ہم بوٹ نہیں دیتے ہیں ووٹ نہیں دیتے کسی کو بھی نہیں دیتے ہیں عوام کی اصل ترجمان میں خیال میں سلامیہ بھی سراج الحق صاحب کو ووٹ دینا چاہیے لوگوں کو سرازو کو ووٹ دینا چاہیے کیونکہ وہ عوامی لوگ ہیں عوام کے مسائل وہ ہی جانتے ہیں پی ٹی آئی کا کیوں وہ ایک تو کرپٹ نہیں ہے جتنے بھی باقی سیاست دارے سارے کرپٹ ہیں اب وہ چودہ پارٹی ہیں ساری ایک سیڈ پہ میں تو پی ٹی آئی کو دوں گا لیکن بات یہ کہ جب تک ہم خود کو نہیں بتلیں گے کچھ نہیں ہونا ہے کو کیسے بتلیں سر میں بھی ہمیں جانا ہے سیاست بھی میں نے کرنا ہے سب کچھ میں نے کرنا ہے دکان بھی میں نے ڈالنا ہے سب کچھ میں نے کرنا ہے کسی کو پوبندی نہیں ہے جب تک نہیں بتلیں گے ہم خود کو تب تک کچھ نہیں ہونا ہے یہ بات تو ٹھیک ہم سب کو خود کو دیکھنا ہے خود کو بدلنا ہے تو انشاءاللہ ملک بدلیں یہ بڑی اچھی بات کی نوجوان نے کہ ہم سب کو بھی اپنے اپنے گریبان میں نظر ڈال کے دیکھ لینا چاہیے آپ کو کہا لگ رہا ہے آئندہ الیکشن میں وہ کونسی پارٹی امیدوار ہے جو آپ سمجھتے ہیں یہاں سے آپ کے ووٹ کا صحیح مانم ہے یہاں سے تو کوئی بھی ایسا مجھے نہیں نظر آرہا کوئی پارٹی امیدوار کوئی بھی نہیں آرہا کیونکہ آلت دیکھیں یہ کیا اور یہ سڑکوں کی آلت یہ پارکنگ کی آلت اور یہ افزاد جو جتنی بھی ہے اسے دیکھنے آپ دیکھوں گا آجا اگر کوئی اچھا ہوا بندہ کیوں باقی تو سارے ڈال ہے پینتیس سالوں میں نے کیا کی ہے آپ کو کہ لگ رہا آئندہ الیکشن میں وہ کونسی پارٹی امیدوار ہے جو آپ کے خالب میں آپ کے ووٹ کا صحیح مانم ہے کیوں سار وہ اس لیے کہ وہ اس نے جو کام کی ہیں بلکل صحیح کی ہے کوئی اس نے کسی قسم کا جو ہے نا وہ نہیں کیا ہے وہ یہ بخص کی بہت سے اس کے ساتھ کر رہے ہیں کہ قط میں ہم شروع سے ہم پیپل پارٹی کو بوٹ دیتے رہے ہیں پچھلی بار ہی پیپل پارٹی کو دیا لیکن صحیح اقدار وہ ہے جو عوام کے لیے مخلص ہوگا ملک کے لیے مخلص ہوگا وہ اقدار ہے شک یہ تو آپ نے بتا دی ہو اصول تو اس اصول پر کون پورا اترتا دیکھ رہے ہیں اس کے لیے جو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے نا اس میں بلکل بٹوں میں نظر آ رہا ہے جو صاحب جو باقی سب گول مول کام ہو رہا ہے وہ اس ملک کے لیے عوام کے ساتھ بھی دوکھا ہو رہا ہے انشاءاللہ میں میرے طریقے لب ہے نتالو کا ہے میں طریقے لب کو ووٹ دوں گا مارے علاقے مسائد ہیں ایر ووٹ خلاب ہے آہ گیس نہیں ہی ہمارے علاقے میں وہ کیا سب مسئلہ ہے ووٹ کا مسئلہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے آئندہ الیکشن میں وہ کون جی پارٹی ہو بھی دوار ہے جو آپ کے خیال میں آپ کو بوٹ کا صحیح مانو مقدار کوئی پتہ نہیں بھی بوٹ تو دوں گے نا دوں گے کیا سمجھتے ہیں کس کو دینا چاہیے یا کوئی کیا بتا سا رہتے ہیں بی کوئی ہم خود ہو کنفیوز ہیں بی یہ صورتحال تھی این اے فورٹی سیون کی اب یہاں سے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اسلام آباد کے ہی ایک اور حلکے کسی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے سب جوڑ فراد ہی ہے شروع صحیح طریقہ لبائے کے ساتھ ہیں صحیح مانو میں نون لیگ یا پیپلز پارٹی اگدار ہے ہمیں کوئی پارٹی نہیں چاہیے ہمیں پاکستان چاہیے جو عرصہ گزرا ہے جمہوریت میں ہمیں کیا دیا ہے ہمارے بچے پیدا ہونے والے بھی مکروز ہیں ایک ہی پارٹی ہے باقی تو سب کچھ رہا ہے پی ٹی آئی ہم تو طریقہ لبائے کے بندے ہیں کاموں کے حوالے سے آپ کو پارٹی اگر نظر آئے گی تو وہ نون لیگ نظر آئے گی پی ڈی ایم ٹولہ آ رہا ہے اور عوام کو رگل رہے ہیں پی ٹی آئی یہ سچ کا پارٹی ہے باقی پورا یہ ہے چھوڑ ہے ہم تو نون والوں کو دیں گے وہ ایک رپے کا کام امران نے نہیں کیا کھا گے کھا گے کھا گے پکڑیں گے پیسے لائیں گے کوئی نہیں لایا کچھ بھی چہتر سال سے چہتر سال کیا پیسی اٹھا کے دیکھیں ہمیں ان ایکشن سے کیا ریوارڈ ملے پی ٹی آئی پیس پہلے بھی جن کو موقع دی ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں ابھی بھی جو آئے گا وہ بھی اپنا ہی کرے گا پہلے بھی ووٹوں سے فیصلہ آج تک نہیں وہ نائی اپ ہونا ہے سب بیٹ ہے لوٹ رہے ہیں عوام کو ووٹ تو پی ٹی آئی کئی ہے جس کو ووٹ دیں سب چور ہے پیپل پارٹی نون لیگ ابھی طریقیں صاف آئی ہے اس کا تو ابھی بیڑا ہی گھر کوک ہے اور کچھ بینے خان صاحب زندہ آباد این اے فورٹی سیون سے اب ہم پہنچ چکے این اے فورٹی ایٹ اسلام آباد میں اور این اے فورٹی ایٹ دو ہزار اٹھارہ میں این اے ففٹی ٹو تھا اور دوزار اٹھارہ میں اس حلقے کے نتیجے کچھ اس طرح تھے کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف پاکستان بیوز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون تیرو بڑی پارٹیاں میدان میں تھی اور الٹیمیٹلی انیسیسٹ حاصل کی تھی پاکستان تحریک انصاف کے خرم نواز جبکہ پاکستان بیوز پارٹی کے افضل کھوکر یہاں پر دوسرے نمبر پر رہے تھے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر تارک فضل چودری تیسرے نمبر پر رہے تھے اور یہ بات بھی واضح رہے کہ یہاں پر ٹی ایل پی کے رزوان احمد نے بھی بارہ ہزار ووٹ لیے تھے تو آئیے اب ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لوگ کیا سوچ رہے ہیں آئندہ انتخابات کے بارے پر آپ کو کھل لگ رہا ہے آئندہ الیکشن میں وہ کونسی پارٹی امیدوار ہے جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے ووٹ کا صحیح معنی میں حق دار ہے یہاں ایک ہی ہے وہ کون ہے نماز شریف کیوں بھائی کام نظر آتے ہیں ہماری سیریے میں جو بیجلی کا مسئلہ تھا وہ نماز شریف نال کیا سارک فضل چوتری صاحب نے گیس کی تھی وہ آپ لگ گیس اسی کی جار رہی ہے پورے انڈیسلام بہت نظر آتا ہے کہ میٹرو کا سفر ہم نہیں کرتے ہیں کیونکہ چانہ پڑھتا ہے میٹرو نے بنائی ہے ٹھیک ہے سبسریو وہ دیتے ہیں ہیلتھ کارڈ پہلے جو کہتے ہیں ہم نے کیا ہے انہوں نے شروع کیے تھے شروع کیے تھے ٹھیک ہے تو ہمیں تو وہی نظر آتی ہے ہمیشہ بس جس کام کے لحاظ سے دکھا جائے نواز شریف کوئی سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح لیڈر بھی ہے اور وہ جیتنا بھی وہی چاہیے اور وہی انشاءاللہ جیتے گا سر کسی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے ووٹ سو دیں گے نا نہیں سر کیوں نہیں دیا نہ دیں گے کیا وجہ ہے سب جوڑ فراڈ یہ سر صحیح مانو میں نون لیگ یا پیپلز پارٹی اگدار ہے کیوں بس کیونکہ کام جو ہیں وہ سب سے زیادہ ان نے کروائے ہوئے نون لیگ یا پیپلز پارٹی دونوں پارٹیوں نے کام اچھے کروائے ہوئے لیکن ووٹ تو ایک ہے ہمیں کوئی پارٹی نہیں چاہیے ہمیں پاکستان چاہیے جو پاکستان کی فیور میں ہو جمہوریت کو آپ نے دیکھ لیا ہے تو پیچھ جمہوریت ہونے نہیں چاہیے نہیں ہونی چاہیے جو عرصہ گزرا ہے جمہوریت نے ہمیں کہا دیا ہے ہمارے بچے پیدا ہونے والے بھی مقروض ہیں اتنا کرتا ہے انہیں لے کر اپنے گھر رکھ لیا ہے تو یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پلٹیکل سائنس کی کتابوں میں یہ پڑھایا بھی جاتا ہے کہ ایک طرز حکومت اگر جمہوریت ہے تو دوسرا طرز حکومت عبریت بھی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئندہ الیکشن میں وہ کونسی پارٹی یا امیدوار ہے جو آپ سمجھتے آپ کے ووٹ کا صحیح مہنے میں اختلاف سر ایک ہی بارٹی ہے باقی تو سب کچھ رہا ہے کونسی پارٹی ہے پی ٹی آئی بس بلکہ پی ٹی آئی بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں انشاءاللہ ہم تو نون لے کے دے ہوئے نون لے کو بس نون لے کو مقام کرتی ہے ملکہ اس لیے اس کو دیتے ہیں جو موجودہ کنڈیشن جا رہی ہے وہ نون لیگ ہے آج کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکل ہی آپ شروع سے دیکھ کے شروع سے لے کے آپ تک جتنے بھی کاموں کے حوالے سے جو دیکھا جائے ہلکے کے حوالے سے بھی یا ملکی سطح پر بھی کاموں کے حوالے سے آپ کو پارٹی اگر نظر آئے گی تو نون لیگ نظر آئے گی صرف ایک امید ہے ہمارا وروہ ہے باقیہ تو آپ دیکھ رہے کہ پچتر سال سے یہی جو ہے نا پی ڈی ایم ٹول آ رہا ہے اور عوام کو رگڑ رہے مسلم لیگ نون مسلم لیگ نون کیوں آپ اچھے کام کرتے ہیں پیالے بھی انہوں نے مطلب حکومت کی ہے اچھے کام کرتے ہیں عوام کی بلائی کے لیے کرتے ہیں پیٹی آئی کیوں یہ سچ کا پرٹی ہے باقی پورا یہ چھوڑ ہے ڈاکو ہے باپ کو کہہ لگتا ہے کہ اس سیلیکشن میں وہ کون سی پارٹی یا امیدوار ہے جو آپ سمجھے آپ کے ووٹ کا صحیح مانو میں اختار سر امیدوار اب میٹر کرنا چھوڑ گیا تھوڑا سا برا لگتا ہے لیکن ہم شخصیت پرستی میں میں آپ پڑھ کے ہوئی کوئی میں ووٹ ہم لوگ تو ویسے نون لیگ کی ہیں ساری صورتحالی وہی اگرانڈ بھی انہوں گئی ہے اور ہم آئے بھی انہی پارٹی کے ہیں پھر یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے پیٹی آئی کا جو بھی امیدواروں کا وہی جیتے گا آپ دیکھ رہے ہیں علیپور میں کیا لوگ سوچ رہے ہیں تو آئیے این اے فورٹی ایٹ کے ہی ایک اور علاقے میں آپ کو لے کے چلتے ہیں این اے فورٹی ایٹ ہے اور علیپور سے ہم اس وقت آگئے ہیں اسی حلقے کے ایک اور علاقے میں اور علاقہ ہے ترامڑی تو آئیے بات کرتے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے پھر آئندہ الیکشن میں پھر کال جی پارٹی او بھی دوارہ جو آپ کے ووٹ کا صحیح بنو بیختار ساری یہ نون لیگ ڈاکٹر تارک فضل شدری انہوں نے کام بھی کروائے ہیں محل بنائے ہیں جناب انہوں نے ہم تو ہم کو اس ووٹ کرتے ہیں اور اسی کو ووٹ دیں یہ تو آپ کو بھی بہتر پتہ ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم تو نون والوں کو دیں گے ووٹ کیوں 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 اس لیے کہ اگر سو روپے کا کام ہے تو پچاس روپے کا کام تو وہ علاقے ملک میں کرتے ہیں دونوں پارٹیاں باقی ہیں ایک روپے کا کام امران نے نہیں کیا ملک میں تین سال میں کھا گے کھا گے کھا گے پکڑیں گے پیسے لائیں گے کوئی نہیں لایا کچھ بھی یہ اس نے کیا ہے تو اس لیے ہم تو یہ سوچ رہے ہیں دماغ میں بڑے آدمی ہیں سوچ کر ہم کہہ رہے ہیں کہ یرا پچاس پرسنٹ کام تو جو کرے ملک میں وہ انہوں چاہیے لگتا ہے میں بلکل کلی اور میرا خاندان سارا ہم جو ہیں نون والوں کو دیں گے کیونکہ وہ انہوں نے ابھی ہی تر کام بھی شروع کر دیا ہے گلیاں سڑک بھی کرتے ہیں باقی کسی نے کچھ نہیں کیا سچی بات اگر کی جائے تو ہم نوے ارب روپیہ کا زیاہ کر رہے ہیں یہ جو الیکشن کے لیے پیسے لگا رہے ہیں نا صرف زیاہ کر رہے ہیں پچھتر سال سے چھتر سال کے آپ نے سی اٹھا کے دیکھیں ہمیں ان الیکشن سے کیا ریوارڈ ملے دو سال تین سال گدرتے ہیں وہ سب کچھ اولڑ ہو جاتا ہے نواز شریف کے جو امیدیں لگی ہوتی ہیں وہ ساری ٹوڑی آتی ہیں اب یہ میں گائی کا ریشو دیکھیں نواز شریف نے کوئی شک نہیں کیا لاز ٹائم جو پانچ سار لگائے ہیں بہت کچھ کنٹرول کر لیا تھا اور میں صحیح تو ہوں کہ ہم سپورٹر تھے نواز شریف کے لیکن جو پچھل لازد دو سالوں میں آل ہوئے نا مہام کا اس سے لوگوں کو بہت مایوسی ہوئی تو آپ کی کیا ہے تو اب تو ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف میں جسے پہلی کیا اللہ پاک کرے کہ آ رہے ہیں اگر ویسے کریں تو میں بہت خوشی ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئندہ الیکشن میں وہ کون سی پارٹی ہوں میدوارہ جو آپ کے خیال میں آپ کے ووٹ کا صحیح معنو میں میں انشاءاللہ ابھی اس بار تو پی ٹی آئی کو دے گا پہلی بارے پہلے بھی جن کو موقع دی ہے وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں ابھی بھی جو آئے گا وہ بھی اپنا ہی کرے گا اب آمکہ آج تا کسی نے سوچا سب ہی یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت سوچیاں بالکل سوچتے ہیں بکل سوچتے ہیں اب آج تا کسی نے بھی نہیں سوچا آپ کو بھی پتا ہے اب آمکہ کسی نے نہیں سوچا آپ کی رائے میں کیا ہے آپ کی رائے میں آپ پھر ظاہر ہے ہ Biggsہ ہمارے ووٹوں سے ایک حکومت بنے گی وہی حکومت ہمارے مسائل کا حل کر سکتی ہے تو آپ کو کہہ لکھ تک کس کی بننی چاہیے یا کون ہے جس کی آنی ہے وہ آ بھی گئے ہیں اور ہو بھی جائے کہ صرف ایک پراسس عوام کا پیسہ ضائع کرنا انہوں نے وہ ہونا ہے ہاں بس ووٹ انشاءاللہ رزیز ہمارے ووٹوں سے فیصلہ ہوگا بے فکر نہیں ہوگا پہلے بھی ووٹوں سے فیصلہ آج تک نہیں ہونا ہی اب ہونا ہے بہت چکے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہم جہاں جہاں گئے ہیں پاکستان کے مختلف حصوں میں وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جنہیں بقائدہ طور پر الیکشن کے پورے پروسس کے اوپر موجودہ الیکشن کے پروسس کے اوپر شک ہے آپ کو کہہ لگتا ہے کہ آئندہ الیکشن میں وہ کونسی پارٹی امیدوارہ جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے ووٹ کے صحیح مانوے میں کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں سب بیٹھ ہیں سارے کے سارے بیٹھ ہیں اور بس یہ لوٹ رہے ہیں عوام کو سر کونسی پارٹی امیدوارہ جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے ووٹ کا صحیح مانو میں حق بار کوئی بھی نہیں کیوں کس کو ووٹ دیں سب چور ہیں ایک سے بڑھ کے ایک ہے یہاں پہ پیٹی آئی کی فین فالونگ زیادہ ہے پیٹی آئی کی جو ہے نا فین فالونگ زیادہ ہے کچھ جو پریویس ہمارے علاہت ہیں اس کی وجہ سے بھی اور ایسے بھی خان صاحب کی یہاں اس حلقے میں جو بہتر پوزیشن میں آپ کو کہہ لگتا ہے وہ کونسی پارٹی امیدوارہ جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے ووٹ کا صحیح مانو میں مانک پیٹی آئی کیا سب پیار ہے ہمارے جو صحیح حق دار ہے وہ باقی اور کوئی بھی نہیں ہے اگر مجھ سے پوچھیں تو کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ آپ پچھلے سیونٹی فائف دیکھ لیں کیا ریزلٹس نکلے ہیں مطلب ہم لوگ اکنومکلی کہاں بھی پہنچ گئے ہیں ہر چیز ہم لوگ نیچے ہی جاتے جا رہے ہیں تو میرے خیال سے تو کوئی بھی نہیں ہے کیا کریں آخر کوئی گورنمنٹ بنائیں گے کوئی گورنمنٹ شاید اسی سے تبدیلی آئے کوئی اسی سے احتساب کریں اٹلیسٹ پڑے لکھے لوگ لے کے آنے چاہیے ہیں اس کا کیا طریقہ طریقہ یہی ہے کہ آپ جو لائک یونیورسٹیز ہیں اتنے پڑے لکھے وہ پولیٹکس میں انوال ہوں آگے آتے جائیں وہ پی ٹی آئی اور کچھ بھی نہیں خان صاحب زندہ بات ساری فارغ ہے یہ ستر سالوں سے ایسا ہو رہا ہے اب ہمیں بتایا نا کیا ہوگا ہے لیکن ہم اپنے ووٹ سے احتساب تو کر سکتے ہیں نا چیزیں بہتر کر سکتے ہیں جس کو بھی دیں گے وہ یہ کرے گا انڈیا کو تم دیکھ انڈیا چلا گیا پاکستان کہاں پہ رہا گیا ہے کوئی پارٹی ایسی نہیں جو آگے پاکستان کیوں بھئی وہ ٹھیک ہے اس کے اس کی وجہ سے منگائی پہلے بھی نہیں ہوئی تھی ابھی مزید وہ کام قرار ہے یہ صورتحال آپ نے دیکھی اینے فورٹی ایٹ کی اب آپ کو لے کے چلتے ہیں اسلام آباد کے ہی ایک اور حل کے پی ٹی آئی جیتے گی کنفرم کنفرم سب بیکار ہے سب مطلب کی یار ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وہ آج ہے تھا جب مطلب نہیں ہوتا تو سب ختم کر دیتے ہیں پھر حملہ کام کرو اس کے بعد پھر ہم آپ گوٹ دیں گا ترنول میں سب پی ٹی آئی ہے ہماری ہوت کا صحیح اقدار جو ہے نا اس دور میں پچاس سال سے ہم تو یہی جھوٹا ہو منافقت سن رہا ہے نا اس میں کچھ سمجھ بھی آ گیا کچھ نظر بھی آ گیا تھا ٹی ایل پی دین کے لیے آئے ہیں تو انشاءاللہ اسے ووٹ دیں گے انشاءاللہ دن لگی ہے اس سے ہماری یہاں کا تمہاری میں اقدار ایک ہی ہے پی ٹی آئی جی دے گا ان اے فورٹی سیون اور فورٹی ایٹ کے بعد اس سکھ میں موجود ہو اینے فورٹی سکس میں جو دوہزار اٹھارہ میں اینے ففٹی فور تھا اور یہاں سے پاکستان پیری کے انصاف کے ٹکٹ پر اسد عمر صاحب نے الیکشن لڑا تھا اور پھر ان کا مقابلہ کیا تھا پاکستان مسلمی قنون کی طرف سے انجم عقیل نے اور نتیجہ کچھ اس طرح نکلا تھا کہ پچپن ہزار سے کچھ زیادہ ووٹ لیے تھے جناب اسد عمر صاحب نے اور انجم عقیل صاحب نے تین تیس ہزار کے قریب ووٹ لیے اب یہ حلقہ کیا سوچ رہا ہے تو آئیے بات کر کے دیکھتے ہیں آپ کو کہہ لگ رہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں پھر کونسی پارٹی یا امیدوارہ جو آپ کے خیال میں یہاں سے آپ کے ووٹ کا صحیح مانے بے اقدار یہاں کا دمانی مقدار ایک ہے کہ یہ پیٹی آئی جی دے گا ہم تو خود یہ سوچ ہے تو ہم تو کوئی ووٹو شوٹ نہیں ڈالا ہے بس وہ تو میرا اپنا مرضی ہے اپنا کارڈ ہے اپنا مرضی ہے پیٹی آئی جی دے گی کنفرم کنفرم کیوں 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 اس کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں لوگ اس کا آزالہ دیں گے ہمارا نون لیگ اچھا شیئر جی شیئر کیوں بس دن لگی ہے اس سے ہماری وہ کونسی پارٹی یا امیدوار جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے ووٹ کا صحیح مانو میں آسا کیوں بس سب کو پسند ہے اور ہے ملک کے لیے اچھا ہے اس کو سبوٹ کرنے چاہیے آئندہ الیکشن میں پھر کونسی پارٹی یا امیدوار جو یہاں سے آپ کے ووٹ کا صحیح مانو میں ادھر سے تو پہلے آسا دو مرد صاحب دینا اور ابھی ابھی تو ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کونسی پارٹی یا امیدوار آپ سمجھتے ہیں ہم تو صرف پی ٹی آئی ہیں جو بھی آگے ہیں جو بھی آگے ہیں صرف پی ٹی آئی ہیں نون لیگ کوئی چانس دینا چاہیے ہاں جی کیونکہ ہمارے تو بڑے سارے نون لیگ کے ہی ہیں آپ نے آپ سوچا کر پڑے بڑوں کے بیچے چاہیے ابھی ابھی ان کو چانس دینا چاہیے ابھی ان کو بھی دیکھنا چاہیے پی ٹی آئی کو بھی ٹرائے کیا سب نے اب میرے خیال میں نون کو بھی ٹرائے کرنا چاہیے وہ کونسی پارٹی یا امیدوار ہے جو آپ سمجھتے آپ کے ووٹ کا صحیح مانو میں انشاءاللہ کیوں سر بروسہ ہے وہ کونسی پارٹی یا امیدوار ہے جو آپ سمجھتے آپ کے ووٹ کا صحیح مانو میں اخبار میں تو کہتا ہوں جماعت اسلامیہ کو دینی چاہیے یہ دیکھو نا یہ پہلے سب کو دی ہے یہ نالیا پانی تھرہ ہستے پہ آگیا ہے جو بھی ووٹ لیتا ہے دوبارہ واپس سامنے آتا ہی نہیں ہے ہاں لے کے چلے جاتے ہیں اب یہ سراجاللہ کو دینا چاہیے وہ آئیں گے تو دیکھیں گے کیا کہیں گے یہ کوئی بھی نہیں ہے اس وقت کیوں؟ سب بیکار ہے میں ظاہر ہے ہمارے پاس ایک موقع ہے ہم اپنے ووٹ کے ذریعے ایک حکومت بنائیں جو شاید ہمارے مسائل کا حلقہ جب ہم خود ٹھیک ہو جائیں گے تو ووٹ بھی ٹھیک ہو جائے گی ووٹ دیں گے ووٹ کسی کو بھی نہیں دیں گے جو سب پاکستان کو سارے کو نظر آ رہا ہے ایک ہی ہے اس وقت عمران خان ہے جو جیل میں اس وقت ماننے ہیں انشلوسی کو وٹ دیں گے اس وقت پی ٹی ہے اس وقت وہی ہے اور تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے کونسی پارٹی یومی دوارج آپ سمجھ جا آپ کے ووٹ کا صحیح مانے محق دار ہے یہاں سے ترنو میں تو ہم دیکھیں گے کیونکہ زیادہ نوہ شریف نے بھی یہاں پی کی ہے اور عمران خان نے بھی کی ہے لیکن ابھی تک کوئی اچھا ریزلٹ نہیں ہے پہلے یہ سوچ رہے ہیں کہ پہلے بولنگ کے پہلے ہمارا کام کروں اس کے بعد پھر ہم آپ کو اوٹ دیں گے یہ کیا کیسے ہو سکتا پہلے تو ہمیں ووٹ دینا پڑے گی نہیں زیادہ تر جو وٹ کے لیے اکثر جو لوگ کڑے ہوتے ہیں نا یہ ویسے بندہ تو کڑے نہیں ہوتے ہیں جو جانا پہچانا ہوتے بولتے ہیں بابا کی مثال جو آپ کا فرنڈ آئے گا وہ پھر آپ نے پاس رکھے بے شک لیکن پہلے آپ ہمارے لیے کام کریں تو تمہارا ووٹ بن گئے نہیں جی بانیا یہ بتاؤ کہ آپ آپ تمہیں پہلی بار ڈالنا ہے بلکل اچھا بتاؤ کہ کونسی پارٹی عمیدوار ہے جو تم سمجھتے ہو آپ کے خیال میں کیا آپ کے بوٹ کے صحیح مانے بھاکتا آپ کو کیا لگتا ہے کون ہے آپ بتاؤ آپ کو بھی پتا ہونے چاہیے اس ٹائم پورے ملک پاکستان میں آپ کورگر کیا ہوں گے آپ کو کس کا لگا ہے اس ہی کا لگا ہے جس نے جا کہ یو اینکو میں بولا تھا یا کناب ادھوہ یا کنستائن سر یہ کتنے لوگ کھڑے ہیں یہاں پہ کتنے اندازیں آپ کے اندازیں میں کتنے ہوں گے کم از کم پچاس ساٹھ پچاس ساٹھ لوگ آپ ایک آواز لگائیں بیٹ کا تو آپ کو کیا آواز آئے گی یہ جو ہے نا یہ چور یہ ابھی آئے اور ان کو کیا آپ کو لگ رہا ہے بس پی ٹائی یہ ترنول میں کوئی اور بھی ہے ترنول میں سب پی ٹائی ہے یہ تو اس ٹیم سوچیں گے ہم تو مولانا صاحب کو دیں گے لیکن اس ٹیم سوچیں گے پھر اس کے بعد مولانا صاحب کو ارادہ ہے اللہ کرے کہ وہ بند آ جائے جو ہماری ملک کیلئے ہماری اسلام کیلئے وہ صحیح میں نکلے عمران خان بہت اچھا اجمی بہت زبردست اجمی کونسی پارٹی ہے امیدوارا جواب سمجھتے آپ کے ووٹ کا صحیح مانا آمیر مغل صاحب آمیر مغل صاحب یہ کونسی پارٹی سے یہ پی ٹی آئی سے بھی لاؤں کر دیا ہماری اہور کا صحیح اقدار جو ہے نا اس دعاور میں تو تقریباً پچاس سال میں رہوں مرے پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی ہے شباہ شریف صاحب آئے تھے مگرائی دو گناہ زیادہ ہوگی ہے اور جتنے وہاں مخالف تھی عمران خان کی اس سے زیادہ اب نون لے کی ہوگی ہے یہ تھی اسلامباد کی صورتحال آپ نے دیکھا این اے چھالیس سینٹالیس اور ایٹالیس میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں دوزار اٹھارہ میں یہاں پاکستان تحریک انصاف نے اسلامباد کا مارکہ جیتا تھا آئندہ کیا صورتحال بنے گی اس کا حتمی فیصلہ ووٹرز کریں گے لیکن ایک مشاہدہ جو اسلامباد کا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت ہی کم امیدوار ایکٹیو نظر آتے ہیں صرف پاکستان پیوز پارٹی کے اشتہار تو جگہ جگہ نظر آتے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کا کوئی امیدوار ایسا نہیں جس کے بارے میں یقین سے کہا جا سکے کہ وہ یہاں پر الیکشن لڑے گا یا پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواروں نے بھی اپنا کام شروع نہیں کیا بہت ہی ڈل سی الیکشن کیمپین چلتی ہوئی نظر آ رہی ویلکم بیک ناظرین اسلامباد کے تین حلقوں میں حبیب صاحب نے لوگوں سے گفتگو کی لوگ کیا رائے رکھتے ہیں لوگ کیا سوچ رہے ہیں یا اپنے جانا سروے نتائج آپ سے شیئر کر لیتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان نے 47 کی یہاں پر صورتحال کچھ اس طرح سے دکھائی دے رہی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف یہاں پر ہمیں لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے 53 فیصد لوگ اس حلقے سے آنے والے انتخابات میں پاکستان طریقہ انصاف کے لیے ووٹ کرنا چاہتے ہیں مسلم نے ایک نون کے لیے 18 فیصد لوگ ووٹ کرنا چاہتے اس حلقے سے 50 فیصد لوگ اس حلقے سے ووٹ کرنا چاہتے ہیں ٹی ایل پی کے لیے 5 فیصد لوگ اس حلقے سے ووٹ کرنا چاہتے ہیں اور دوسری جماعتوں کے لیے بھی 5 فیصد لوگ ہی آنے والے انتخابات میں ووٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر دوسری جماعتوں میں جماعت اسلامی جے یو آئی فے پاکستان عوامی تحریک اور کچھ آزاد امیدوار بھی ہیں جن کے لیے لوگ ووٹ کرنا چاہتے ہیں دوسرا حلقہ این اے 48 یہاں پر صورتحالہ میں یہ دکھائی دے رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہلے نمبر پر ہے 50 فیصد لوگ اس حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے 2024 کے انتخابات میں ووٹ کرنا چاہتے ہیں مسلم نے ایک نون دوسرے نمبر پر نظر آ رہی ہے اور 19 فیصد لوگ مسلم نے ایک نون کے لیے ووٹ کرنا چاہتے ہیں 17 فیصد لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یا تو ابھی تک ڈیسائید نہیں کیا یا پھر وہ ووٹ نہیں کرنا چاہتے دوسری جماعتوں کے لیے 5 فیصد لوگ ووٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر بھی دوسری جماعتوں میں جماعت اسلامی جیو آئی فی راہ حق پارٹی اور کچھ آزاد امیدبار ہیں جن کے لیے لوگ ووٹ کرنا چاہتے ہیں ٹی ایل پی کے لیے 5 فیصد لوگ ووٹ کرنا چاہتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے لیے 4 فیصد لوگ اس حلقے سے ووٹ کرنا چاہتے ہیں اینے 46 یعنی یہ تیسرا حلقہ اسلامباد کا یہاں پر بھی ہمیں پاکستان تحریک انصاف ہی آگے دکھائی دے رہی ہے 51 فیصد لوگ اس حلقے سے آنے والے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بوٹ کرنا چاہتے ہیں مسلم ریک نون کے لیے 20 فیصد لوگ بوٹ کرنا چاہتے ہیں 19 فیصد لوگ اس حلقے سے ایسے ہیں جنہوں نے یا تو ابھی تک فیصلہ نہیں کیا یا پھر وہ بوٹ نہیں کرنا چاہتے دوسری جماعتوں کے لیے 4 فیصد لوگ بوٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں اور دوسری جماعتوں میں ہی پیپلز پارٹی جے یو آئی فے کچھ آزاد امیدبار اور راہی حق پارٹی کے حمایت میں کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں ٹی ایل پی کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ٹی ایل پی کے لیے تین فیصد لوگ ووٹ کرنا چاہتے ہیں اور جماعت اسلامی کے لیے بھی تین فیصد لوگ ہی اس حلقے سے ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان تین حلقوں کی صورتحال آج ہم نے آپ کے سامنے رکھی کل آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نکمان